بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں میں نمیریکل سریز کے سلسلے میں یعنی فیزیکس کے جو نمیریکل سریز ہے اس کے لیکچر نمبر دو کے ساتھ حاضر ہوں اس کا لیکچر نمبر دو آپ لوگوں نے لازمی دیکھنا ہے اور لازمی آپ نے اس کے اہم ٹاپک دیکھنا ہے اور میں نے یہ لیکچر صرف صرف سمارٹ سلیبس کی مطابق کیار کیا ہے تو یہاں پر یہ سب سے پہلے تو آپ نے مسوات جو حرکت کی مسوات ہیں ان کو آپ لازمی ایک تفہ دیکھیں پہلی مسوات یہ ہے کہ وی ایف ایز ایکول ٹو وی آئی جمع اے ٹی اب یہاں پر وی ایف کیا ہے یہ آخری بلاستی ہے اور وی آئی کیا ہے یہ ابتدائی بلاستی ہے جبکہ اے ٹی ایکسریشن ہے اور ٹی ہمارے پاس ہے ٹائم پی ریڈ ہے اب اس کو ہم نے ثابت کرنا ہے تو ثابت کیسے کریں گے اے بی کی ڈلوان ایز ایکول ٹو اے ایز ایکول ٹو بی سی بٹا اے سی تو یہ برابر آ جائے گا بی ڈی منس ہے سی ڈی بٹا او ڈی تو بی ڈی ایکول ٹو وی ایف سی ڈی ایکول ٹو وی پی ایز ایکول ٹو او ڈی ایز ایکول ٹو ٹو برابر آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس کس چیز کے برابر آ جائے گا وی ایف منس ہے بی آئی بٹا ٹ تو یہ ٹی جو ہے دوسری سیٹ پر چل جائے گا تو اے ٹی بن جائے گا اس طرح یہ ہمارے پاس آ جائے گا وی ایف ایز ایکول ٹو وی آئی جمع اے ٹی کے برابر اس کے بعد مصورت نمبر دو ایس ایس ایکل ٹو وی آئی ٹی جمع ایک بٹا دو ایٹی سکیار اب یہاں پر ایس کیس چیز کے برابر ہوتا ہے یعنی کیس کل فاصلہ ہوتا ہے تو مستطیل کا جو ایری ہے جمع مسلس اے بی سی کا ایری ہے ان دونوں کا مجموعہ اب یہاں پر مسلس کا ایریہ مستطیل کا ایریہ کیس چیز کے برابر ہے او اے ملٹیپلائی او ڈی تو یہاں پر او اے جی ویلیو ہمارے پاس ہے بی آئی جبکہ او ڈی کی ویلیو ہمارے پاس ہے ٹی کے برابر ہے تو مسلس کا ایریہ کیس چیز کے برابر ہے ایک بٹا دو انٹو اے سی ملٹیپلائی بی سی تو ایک بٹا دو اے یہاں پر اے سی کی جگہ پر ٹی آ جائے گا ملٹیپلائی بی سی کی جگہ پر اے ٹی آ جائے گا تو ہمارے پاس کل ایریہ کیس چیز کے برابر ہے جہاں پر ہم نے دیکھا یہ کل فاصلہ یعنی کل جو ایریہ وہ کیس چیز کے برابر ہے مستطیل او اے سی ڈی کا ایریہ ہے جمع مسلس اے بی سی کا ایریہ ہے تو اس طرح ہمارے پاس ایس کیس چیز کے برابر آ گیا وی آئی ٹی جمع ایک بٹا دو ٹی ملٹیپلائی اے ٹی تو اس کو ہم ٹی کو ٹی کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ٹی سکیر بن جائے گا تو ایکویشن جو ہے ہمارے پاس آ جائے گی ایس 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 ایکل ٹو وی آئی ٹی جمع ایک بٹا دو اے ٹی سکیر اس کے بعد مسئولات نمبر ہمارے پاس تین ہے دو اے ایس ایس ایکل ٹو وی آئی سکیر مہنے سے وی آئی سکیر ہمارے پاس کل ایریہ کس چیز کے برابر ہوتا ہے ایس کے برابر ہوتا ہے تو ایسے کس چیز کے برابر ہے او اے جمع بی ٹی بٹا دو ملٹیپلائی او ٹی تو ہم نے کیا کرنا ہے اپنی طرف سے بی سی بٹا او ڈی کو دونوں طرف سے آپ نے کیا کرنا ہے ضرب دینا ہے جب ہم اس کو ضرب دیں گے تو یہ برابر آ جائے گا ہمارے پاس سے ٹو ایس ملٹیپلائی بی سی بٹا او ڈی از ایکل ٹو اے جمع بی ڈی ملٹیپلائی او ڈی ملٹیپلائی بی سی بٹا او ڈی ہم نے کیا کہا ہے بی سی بٹا او ڈی کو دونوں طرف سے آپ ملٹیپلائی کر دیا ہے جب ہم اس کو ملٹیپلائی کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس یہ آ جائے گا دو ایسے ملٹیپلائی بی سی بٹا او ڈی از ایکل ٹو او اے جمع بی سی ملٹیپلائی بی سی یہ والا جو او ڈی ہے اس او ڈی سے کینسل ہو جائے گا کینسل ہونے کے بعد یہ ہمارے پاس ایکویشن اس فارم میں آگئی اس کے بعد یہ ٹو ایس ملٹیپلائی اے بی سی بٹا او ڈی ہے یہ اے کے برابر ہے اب یہاں پر او ایک اس چیز کے برابر ہے بی ایف کے برابر ہے جمع بی سی جو ہے وہ بی آئی کے برابر ہے انٹو اسی طرح ہمارے پاس یہ بی ایف معنی سے بی آئی کے برابر آ جائے گا تو ٹو اے ایس از ایکل ٹو ہمارے پاس آگیا بی ایف سکیر معنی سے بی آئی سکیر کے برابر اس کے بعد نمیریکل شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے ان کنورجن کو بھی لازمی یاد کر لینے جب تک ہمیں یہ پہمانہ نہیں آئے گا تو ہم نمیریکل بھی انہیں حل کر سکیں گے تو ایک کلومیٹر کے سیز کے برابر ہوتا ہے ہزار میٹر کے برابر جبکہ ایک گھنٹہ کنے کے برابر چھتی سو سکینڈ کے برابر یعنی کہ تین ہزار چھے سو سکینڈ کے برابر ایک کلومیٹر فی گھنٹہ یہ برابر ہوتا ہے ایک ہزار میٹر یعنی کہ کلومیٹر ایک ہزار میں تبدیل ہوگی میٹر میں ہیں جبکہ فی گھنٹا یہ برابر ہوتا ہے چھتی سو سیکنڈ کے برابر اسی طرح ایک کلومیٹر فی گھنٹا برابر آ جائے گا ہمارے پاس دس بٹا چھتیس میٹر فی سیکنڈ کے برابر تو اس کو ہم مزید مقصر کریں تو یہ بن جائے گا زیرو شریعت دو ساتھ ساتھ میٹر فی سیکنڈ اب ایک میٹر جو ہے وہ کس چیز کے برابر ہوتا ہے ایک بٹا ہزار کلومیٹر کے برابر یا آپ اس کو سینٹیفک نوٹیشن میں لکھیں گے تو یہ برابر آ جائے گا مرپاس ایک بٹا دس کی پاور تین کلومیٹر کے برابر تو ایک میٹر برابر آ گیا مرپاس یہ دس کی پاور منس تین کے برابر کیسے منس تین کی پاور اب ہم نے کہا کہا دس کو اوپر لے گئے ہیں تو یہ پاور جائے یہ منس میں چینج ہو جائے گی تو اس طرح یہ برابر آجائے گا 0.001 کلومیٹر کے برابر ایک سیکنڈ کنے کے برابر ہے ایک بٹا چھتیس گھنٹے کے برابر ہے جبکہ ایک میٹر فی سیکنڈ برابر ہے 0.001 کلومیٹر بٹا ایک بٹا چھتیسو گھنٹہ تو اس کو جب ہم سالو کریں گے تو یہ ہمارے پاس آجائے گا 0.1 ضربیت چھتیسو کلومیٹر فی گھنٹہ تو ایک میٹر فی سیکنڈ برابر آجائے گا 3.6 کلومیٹر فی گھنٹہ اب یہاں پر تھوڑی سی ہم یونٹس پر بات کر لیتے ہیں جو سسٹم انٹرنیشنل میں سب سے پہلے ہے جو فاصلہ فاصلہ کو ایس سے زیار کہا جاتا ہے اور اس کا یونٹ ہے میٹر میں سپیڈ سپیڈ کو وی سے زیار کہا جاتا ہے اس کا یونٹ ہے میٹر فی سیکنڈ بقت اس کو ڈی سے زیار کہا جاتا ہے اور اس کا یونٹ ہے سیکنڈ ڈسپلیسمنٹ اس کو ڈی سے زیار کہا جاتا ہے اور اس کا فاطل میٹر میں کونٹ کہا جاتا ہے اس کو جبکہ ویلاسٹی جو ہے اس کو وی سے زیار کہا جاتا ہے اس کی ایک آئی جو ہے وہ میٹر فی سیکنڈ ہے ایکسلیشن اس کو اے سے زیار کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ویکٹر فارم میں ہوتے ہیں تو اس کے اوپر یہ ہمارے پاس چھوٹی سی علامت لگا جاتا ہے جو اس کو ویکٹر میں شامل کرتی ہے اب ایک اچھ یونٹ ہے ایکسلیشن کا میٹر فی مربع سیکنڈ یا آپ اس کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں میٹر فی rule في سیکنڈ فی اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں میٹر فی مربع سیکنڈ اب اس کے نیمرکل دیکھنے ہے تو نیمرکل دیکھنے سے پہلے آپ کو یہ بتانیوں کہ سمارٹ سلیبس میں کون کون نمیریکل آئیں گے ایک مر پاس ہے تیسرا نمیریکل اس کے بعد پہلا نمیریکل پھر چوتھا پھر پانچوان پھر دوسرا پھر اس کے بعد آٹھوان نمیریکل پہلا نمیریکل کی طرف آتے ہیں دو شریع ایک ایک ٹرین چھتیس کلومیٹر پھر گھنٹہ کی رفتار سے کی یونی فارم ویلاسٹی سے دس سیکنڈ چلتی رہتی ہے اس کا تیک اردہ فاصلہ ہم نے کیا کرنا ہے یہ سوال پہلے بھی لور بورڈ گجرہ مالا بورڈ راول پینڈی بورڈ باول پورڈ فاصلہ بعد میں آرےڈی آ چکا ہے تو اس لئے یہ اہم قیسٹن ہے آپ اس کو لازمی کریں امتہانی نکتہ نگاہ سے بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے تو وی کے چیز کے برابر ہیں چھتیس کلومیٹر فی گھنٹہ کے برابر ہم نے کیا کرنا ہے اس کو میٹر فی سیکنڈ میں چیل کرنا ہے تو چھتیس کو ملٹیپلائی کریں گے ہزار کے ساتھ اور تقسیم کریں گے چھتیس سو کے ساتھ تو یہ سفر سے سفر کینسل ہو جائیں گی تو ہمارے پاس آ جائے گا بھی برابر آ جائے گا دس میٹر فی سیکنڈ کے برابر ٹائم ہمارے پاس کتنے کے برابر یہاں پر اس نے دیا ہے دس سیکنڈ دیا ہے تو ٹی ایز اکوڈ ہمارے پاس کتنے کے برابر آ گیا دس سیکنڈ کے برابر آ گیا ہم نے ملوں کرنا ہے اس ایس کا فرمولہ ہمارے پاس ہے بھی ملٹیپلائی ٹی تو ایس ایز اکوڈ گو آ جائے گا جہاں پر بھی ہے وہاں پر ہم نے اس کی قیمت اج کر دی اور جہاں پر ٹی ہے وہاں پر ہم نے اس کی قیمت اج کر دی تو ایس ایز اکوڈ گو آ جائے گا سو میٹر کے برابر اب اس کا دوسرا نمریکل دیکھتے ہیں ایک ٹرین ریسٹ کی حالہ سے چلنا شروع کرتی ہے یہ یونی فارم ایکسریشن کے ساتھ دس سیکنڈ میں ایک کلومیٹر فاصلہ تیہ کرتی ہے سو سیکنڈ مکمل ہونے پر ٹرین کی سپیڈ کیا ہوگی تو وی ون یعنی کہ ابتدائی بلاسٹی پر یہ دیکھیں یونی فارم ایکسریشن کے ساتھ دس سیکنڈ میں ایک کلومیٹر فاصلہ تیہ کرتی ہے ایک ٹرین ریسٹ حالت میں چلتی ہے یہاں پر اس نے پہلی شرط کیا لگائے کہ ریسٹ حالت میں وہ چلتی ہے ریسٹ حالت میں جب ہوگی تو اس کی جو ابتدائی بلاسٹی ہوگی وہ زیرو میٹر فی سیکنڈ ہوگی جبکہ ایس ایک کلومیٹر ہے وہ کیا ایک کلومیٹر فاصلہ تیہ کرتی ہے تو یہاں پر اس نے واضح کر دے کہ فاصلہ کتنے کے برابر ہے ایک کلومیٹر تو اس کے بعد تیسری چیز اس نے دی ہے سو سیکنڈ مکمل ہونے کے بعد ٹرین کی سپیڈ ہم نے ملون کرنی ہے تو وی ایف ہم نے آخری بلاسٹی ملون کرنی ہے ٹی مارے پاس کنی ہے سو سیکنڈ تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر اس نے صرف یہ کلومیٹر میں دی ہے باقی تمام چیزیں اس نے کس میں دی ہیں سیکنڈوں میں دی ہیں تو ہم کیا کریں گے اس کلومیٹر کو بھی سیکنڈوں میٹر میں تبدیل کریں گے تو ایک کلومیٹر کتنے کے برابر ہوتا ہے ہزار میٹر کے برابر ہوتا ہے اب یہاں پر ہم نے حرکت کی دوسری مسئلات استعمال کرنی ہے کیونکہ ہمارے پاس کون کونسی چیز شامل ہے ایک تو ہمارے پاس ابتدائی بلاسٹی ہے دوسرے نمبر پر ہمارے پاس فاصلہ ہے تیسری نمبر پر ہمارے پاس ٹائم ہے اور چوتھی چیز ہم نے ملوم کرنی ہے وی ایف ملوم کرنی ہے تو وی ایف ہم یہاں پر ڈریکٹر نہیں ملوم کر سکتے تو اس لئے ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو حرکت کی دوسری مسئلات استعمال کرنی ہے اس مسئلات کو استعمال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ایک ہی قیمت موجود نہیں ہے یہاں پر ہم وہ ایک ہی قیمت تلاش کر لیں گے اس فارمولا کو استعمال کرنے کے بعد تو اس فارمولا میں ہم کیا کرنا ہے کیمتہ درج کر دینی ہے یہاں پر آزار برابر آ جائے گا وی آئی ٹی زیرو کے برابر ہو جائے گا کیونکہ ابتدائی بلاس ٹی زیرو ہے اور اس کو آپ نے کیا کرنا ہے ٹی کے ساتھ ملٹیپلائی کر دینے تو یہ بھی زیرو آ جائے گا اسی ذرہ ایک بٹر دو اے اور ٹی کی جگہ پر سو آ جائے گا سو کا مربع بن جائے گا تو اس کو ہم کیا کریں گے ملٹیپلائی کر دیں گے مربع بن کرنے کے بعد اور دو کے ساتھ تقسیم کریں گے جب ہم دو کے ساتھ تقسیم کریں گے تو یہ مربع سا جائے گا زیرو اشاریہ دو میٹر فیل سیکنڈ اب اس کا ایکسریشن آ گیا تو ہم کیا کریں گے حرکت کی پہلی مسئلہ جو ہے وہ استعمال کر کے وی ایف استعمال کر نکال سکتے ہیں ہمارے پاس جو حرکت کی پہلی مسئلہ ہے وہ برابر ہے وی ایف از ایکول ٹو وی آئی جمع اے ٹی تو اس میں قیمتیں درج کریں وی آئی کیونکہ ہمارے پاس زیرو کے برابر ہے تو اے ٹی اے جو ہم نے یہاں پر اب نکال ہے دو میٹر فی سیکنڈ تو اس کو آپ نے کہہ کرنے اس میں درج کر دینا تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا زیرو جمع زیرو اشاریہ دو ملٹیپلائی ہنڈرڈ تو وی ایف ایز ایکول تو آ جائے گا بیس میٹر فی سیکنڈ اس رام نے اس کی آخری ویلاسٹی بھی ملوم کر دی کوئیسٹن نمبر تین ایک کار کی ویلاسٹی دس میٹر فی سیکنڈ یہ آدھے میٹر تک زیرو اشاریہ دو میٹر فی سیکنڈ کے ایکسریشن سے چلتے ہوئے کتنا فاصلہ تے کرے گی میر اس کی آپ نے کیا کرنا آخری ویلاسٹی بھی ملوم کرنی ہے ساب سے پہلے تو آپ نے عبارت پر فور کرنا کہ ایک کار کی جو ویلاسٹی وہ دس میٹر فی سیکنڈ کے حساب سے ہے یہ آدھے منٹ تک زیرو شریعت دو میٹر فی سیکنڈ فی سیکنڈ کے ایکسریشن سے چلتے ہوئے کتنا فاصلہ تے کرے گی کہ اس کی آخری ویلاسٹی بھی آپ نے ملوم کرنی ہے یہاں پر اس نے ایکسریشن دے دیا ہے ایکسریشن اس نے کتنا دیا ہے زیرو شریعت دو میٹر فی سیکنڈ دیا ہے فی سیکنڈ فی سیکنڈ پھر اس کے بعد اس نے وقت کتنا دیا ہے آدھا منٹ یعنی کہ تیس سیکنڈ یہ بھی آ گیا پھر آپ نے کیا کرنا ہے کول فاصلہ ملوم کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آخری بلاسٹی ملوم کرنی اب ہم کیا کریں گے بیٹر بی آئی ایز اکورٹو ہمارے پاس ہے دس میٹر فی سیکنڈ جو اس نے یہاں پر دیا ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہے زیرو شریعت دو میٹر فی سیکنڈ فی سیکنڈ اب تی ہمارے پاس کتنا ہے ایک بٹا دو منٹ تو یہ تیس سیکنڈ کے برابر ہوتا ہے اس بھی ملوم کرنا ہے اور بی ایپ بھی ملوم کرنا ہے اب یہاں پر دیکھیں جو حرکت کی ہمارے پاس دوسری مسئلات ہے وہ کس چیز کے برابر ہوتا ہے اس ایز اکورٹو وی آئی ٹی جیما ایک بٹا دو ایٹی سیکنڈ ہمارے پاس ٹی بھی ہے اے بھی ہے جبکہ بی آئی بھی ہے تو ان تینوں قیمتوں کو ہم نے کیا کرنا ہے اس مسئلات میں درج کر دینا ہے تو اس طرح ہمارے پاس فاصلہ آ جائے گا ایس ایز اکورٹو آ جائے گا اس میں قیمتیں درج کر دیں جب ہم قیمتیں درج کریں گے تو ہمارے پاس ایس کی کتنی قیمت آگئے تین سو نوے میٹر ایس کی قیمت آگئے تو ہم کیا کریں گے مسئلات نمبر ایک میں درج کر دیں گے وی ایف ایز اکورٹو وی ایجیما ایٹی اس میں قیمتیں درج کرنے کے بعد ہمارے پاس آ جائے گا وی ایف ایف ایس سولہ میٹر بھی سیکنڈ سوال نمبر چار کی طرف آتے ہیں ایک ٹینس سوال کو آپ نے کیا کرنا ہے اس سوال میں ایک ٹینس سوال کو تیس میٹر فی سیکنڈ کی بلاسٹی سے امودن اوپر کی طرف یعنی کہ امودن اوپر کی طرف ہیٹ لگائی بلانترین مقام تک یہ پہنچ گیا پھر اس کے بعد اس کی تین سیکنڈ لگے جب یہ بلانترین مقام پر پہنچا تو اس کو کتنے وقت لگا یہاں پر تین سیکنڈ لگا گیند کی زیادہ سے زیادہ کتنی بلندی تک جائے گی گیند کو واپس زمین پر آنے میں کتنا وقت لگا دو چیزیں آپ نے ملوم کرنی یہاں پر ایک تو بلندی ملوم کرنی ہے کہ گیند جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کتنی بلندی تک جا سکتی ہے دوسرے نمبر پر آپ نے یہ ملوم کرنا ہے کہ اس کو واپس زمین پر آتے ہوئے کتنا وقت لگے گا ابتدائی بلاسٹی اس نے دیئے وی ایپ بی یہاں پر اس نے دے دیا وی آئی اس نے دے دیا تیس میٹر فی سیکنڈ پھر اس کے بعد اس نے یہ ہمیں دیا کہ تین سیکنڈ میں وہ اوپر پہنچ گئے تو وقت ہمارے پاس آ جائے گا ابتدائی بلاسٹی ہمارے پاس آگے وی آئی اس اکل تو تیس میٹر فی سیکنڈ وقت ہمارے پاس آگے ٹی اس اکل تو تین سیکنڈ اور آخری بلاسٹی ہمارے پاس کتنے آگے وی ایپ اس اکل تو زیرو تو گریویٹیشنل اکل 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 اک جی نیچے کی طرف آئے گی تو اس کا جو ایکسریشن وہ ہمیشہ پوزیٹیو کونٹ ہوگا تو جی کی قیمت ہمارے پاس ہے منس دس میٹر فی سیکنڈ فی سیکنڈ تو کل وقت ہم نے معلوم کرنا ہے اب یہاں پر اس کا پہلا حصہ حل کریں گے تو حرکت کی مسئولات دیکھیں اس میں تیسری مسئولات استعمال ہوگی تو جی ایس ایس ایکول ڈو بی ایف سکیئر منس بری آئی تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے حرکت کی تیسری مسئولات کو استعمال کرنا ہے پہلے حصے میں ٹو جی ایس کے چیز کے برابر ہے وی ایف سکیئر منس ہے وی ایس کے برابر ہوتا ہے یہاں پر جی کی قیمت درج کر دیں اور اس کے بعد ایس کی قیمت تو ایس کی کیونکہ ہائٹ ہے ہم نے معلوم کرنی ہے اچھے اس کی جگہ پر ایس کی جگہ پر اچھا جائے گا اور برابر میں یہاں پر وی ایف کس نے کے برابر ہے زیرو کے برابر جب کوئی چیز بلانترین مقام پر پہنچے گی تو اس کی جو آخر بلسٹی ہے وی ایف سو وہ زیرو کے برابر ہوگی اور ویس آئی جو ہے وہ کنی ہوگی منس انتیس کے برابر آ جائے گی اب یہاں پر دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے دو کو ملٹیپلائی کرنا ہے منس سے دس سے پھر یہ آ جائے گا منس بیس اس کو ایج سے ملٹیپلائی کریں اسی طرح یہ ہمارے پاس آ جائے گا معنی سے نو سو کے برابر آ گیا اب یہ جو معنی سے اس معنی سے کینسل ہو جائے گا تو ہمارے پاس ایچ کی قیمت کتنی آگی پنتالیسے میٹر آگی اب کوئی چیز اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہے تو اس کا جو گریویٹیشنل ایکسریشن ہوتا ہے وہ ہمیشہ مصبت ہوتا ہے تو دس میٹر فی سکنڈ فی سکیٹ اس کا ایکسریشن ہوگا ابتدائی بلاسٹی ہمارے پاس کتنی ہے بی آئی ہے تو یہ زیرو کے برابر ہے جب کوچی نیچے سے اوپر کی طرف جا رہی ہوگی تو اس کی ابتدائی بلاسٹی یہ والی کاؤنٹ ہوگی یہ والی اب کیونکہ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہے تو اس کی جو بی آئی بلاسٹی ہے وہ زیرو کاؤنٹ ہوگی اور ایس کتنے کے برابر ہے پنتالیس میٹر کے برابر ہے تو ان تمام بیلیو کو ہم نے کیا کرنا ہے مسوات نمبر دو میں دچ کر دینا ہے ہر کپ کی مسوات نمبر دو میں ایس از اکل ٹو وی آئی ٹی جمع ایک بٹ دو جی ٹی سکیر اس میں کیمت دچ کریں تو ایس کی جگہ پر پنتالیس آ گیا ایس اکل ٹو زیرو ضربی ٹی ابتدائی بلاسٹی زیرو ہے تو یہ مولٹیپلائی اوگر ٹی کے ساتھ اس کو بھی یہ زیرو مکمل طور پر ہو جائے گا جمع ایک بٹ دو ملٹیپلائی دس میٹر فی سکینڈ نمبر ضربے ٹی سکیر تو اس میں کیمت دچ کریں تو یہ ٹی سکیر آ جائے گا ٹی سکیر اس اکل ٹو اب یہ پانچ دوسری سیٹ پر جائے گا تو پانچ پنتالیس بٹ پانچ آ جائے گا ٹی سکیر اس اکل ٹو نو آ گیا اب ٹی کی آپ نے کا کرنا ہے اس کی لیٹ سائیڈ پر بھی جذر لینے اور ریٹ سائیڈ پر بھی جذر لینے ہیں دونہ طرف جذر لینے کے بعد ٹی کی جو ویلیو مر پاس آئے گی وہ چھ سکینڈ آ جائے گی اب جو اس کا دورانیاں نکلا اوپر سے نیچے کی طرف آنے کا وہ کتنا نکلا چھ سکینڈ نکلا کیسے چھ سکینڈ تین اوپر کی طرف اور تین نیچے کی طرف تو کل وقت کتنا بن گیا چھ سکینڈ بن گیا سمارٹ سری بس میں ہم نے یہ پانچوں سوال بھی کرنا ہے تو پانچوں سوال کی طرف ان کو دیکھتے ہیں سوال نمبر پانچ ایک کار پانچ سکینڈ تک چالیس میٹر فی سکینڈ کی یونی فارم لیسٹی سے چلتی رہتی ہے اگر دس سکینڈ میں یونی فارم ایکسلیشن کے ساتھ چلتے ہوئے رک جاتی ہے معلوم کیجئے ڈی ایکسلیشن اس کا کتنا تھا کار کا کل فاصلہ کتنا تھا یہاں پر سوال پر گوھر کریں کہ ایک کار جو ہے پانچ سکینڈ تک چالیس میٹر فی چالیس میٹر فی سکینڈ کی یونی فارم لیسٹی یونی فارم لیسٹی سے چلتی رہتی ہے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگلے دس سکینڈ میں وہ یونی فارم لیسٹی سے چلتے ہوئے رک جاتی ہے پہلی چیز تو ہم نے لیسٹی سے ملوم کرنا ہے پھر اس کے بعد کار کا کل فاصلہ ملوم کرنا ہے اب یہ لیسٹی سے چیز ہے لیسٹی سے چیز آپ نے یہ پیچھے چپٹر میں پڑھا ہے کہ منفی یعنی کہ جو ایکسلیشن کسی چیز کو رکنے کے لیے استعمال کر جائے اسے ہم لیسٹی سے چیز کرتے ہیں تو اس کی سمت ہمیشہ نیگیٹیب ہوتی ہے ٹی امر پاس کتنا ہے دس سکینڈ ہے ابتدائی بلاسٹی امر پاس کتنی ہے وی آئی چاریس میٹر فیس سکینڈ کے برابر جبکہ آخری بلاسٹی امر پاس کتنی ہے وی ایف ایس ایکل ٹو زیرو میٹر فیس سکینڈ یعنی کہ جب مکمل فاصلہ ہو جائے گا پہلی چیز ہم نے ملوم کرنی ہے وی ایف پہلی چیز ملوم کرنے کے لیے یعنی کہ ایکسلیشن ملوم کرنے کے لیے پہلا فارمولا ہم نے استعمال کرنا ہے حرکت کی پہلی مسئلات وی ایف ایس ایکل ٹو وی آئی جمع اے ٹی اس میں قیمت ادائج کر دیں وی زیرو ایس ایکل ٹو آ جائے گا ہمارے پاس چالیس جمع اے انٹو دس تو مینس چالیس یہ چالیس توسری سیٹ پہ جائے گا تو منفی میں چینج ہو جائے گا ایس ایکل ٹو دس اے آ جائے گا تو اے ہمارے پاس کتنے کے برابر آ جائے گا مینس چالیس بٹا دس A is equal to minus 4 میٹر فی سیکنڈ یہ منفی کی علامت اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ D association ہے جن کے اول سمت میں اس کے بعد S ہمارے پاس S کا فارمولا ہمارے پاس ہے V is multiply T سمپل آپ نے سٹینڈر فارمولا استعمال کرنا ہے میہاری فارمولا تو S is equal to آ جائے گا V is our ability تو یہاں پر بلاسٹی کتنی تھی 40 میٹر فی سیکنڈ تو یہاں پر 40 میٹر فی سیکنڈ ترج کر دیں اس کے بعد آپ نے کہا کرنا ہے اس کو دس کے ساتھ ملٹی بلائی کر دینا تو S is equal to مارے پاس آ جائے گا 400 میٹر سمارس ریبس میں یہ چھٹا سوال شامل نہیں ہے اس کو بھی آپ نے سکیپ کر دینا ہے ساتھوں سوال بھی شامل نہیں ہے اس کو بھی آپ نے کہا کرنا سکیپ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے آٹھوں سوال بھی آ جانا ہے وہ ہمارے سمارس ریبس میں موجود ہے تو ہم اس کو کریں گے سوال نمبر آٹھ ایک کرکٹ بال کو اموداً اوپر کی درہ پھینکا گیا ہے بال 6 سیکنڈ کے بال زمین پر واپس آ جاتی ہے ملوم کی دیئے کہ بال کی زیادہ سے زیادہ بلندی کتنی ہوگی اس کے متعلق ہم نے یہ پیچھے بھی ایک سوال ڈسکس کیا تھا سیم اسی طرح کے یہ سوال ہے کہ ایک بال ہے اس کو اوپر پھینکا اوپر پھینکا اور وہ نیچے زمین پر جو پہنچی تو اس کا جو کل درانیت کتنا لگا دو سے چھے سیکنڈ لگا ہم نے دو چیزیں ملوم کرنی ہے ایک چیز تو آپ نے زیادہ سے زیادہ بلندی اچھا آپ نے ملوم کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ابتدائی بلاستی وی آئی ملوم کرنی ہے گیند جب زمین پر پہنچے گی تو اس کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تی جو ہے وہ تین سیکنڈ ہوں گا کیونکہ جب ہم اس کو اوپر پھینکیں گے تو یہ بن جائے گا تی ہمارے پاس تین سیکنڈ تین سیکنڈ اوپر جانے کی اور تین سیکنڈ نیچے آنے کی تو تی ہمارے پاس کتنا آیا گیا چھے بٹا دو دائی بلندی تک جو تو مکمل فاصلہ ہے اس کے لیے درکار وقت کتنا ہوگا چھے بٹا دو برابر ہے تین سیکنڈ اب وی ایف جو ہے وہ کتنی ہوگی زیرو میٹر فی سیکنڈ بلند تین مقام پر جو بلاسٹی ہے وہ کتنی ہو جاتی ہے زیرو ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ایو ہے وہ مائنس جی ہوگا کیونکہ نیچے سے اوپر کی طرف جو چیز جا رہی ہو تو اس کا گریویٹیشنل ایکسریشن ہمیشہ نیگیٹیو لیا جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا مائنس دس میٹر فی سیکنڈ پہلی چیز ہم نے کیا ملوم کرنی ہے ابتدائی گلاسٹی ملوم کرنی ہے اس کے بعد ہم نے کیا ملوم کرنا ہے ایس ایکل ٹو ایچ یہاں پر ایس کو آپ نے کیا کرنا ہے ایچ کے برابر لے لینا ہے یعنی کہ ہائٹ کے برابر تو یہ ہم نے ملوم کرنا ہے یہاں پر حرکت کی پہلی مسئولات ہم استعمال کریں گے وی ایف ایس ایکل ٹو وی آئی جمع ایٹی جہاں پر ای ہے اس کی جگہ ہم نے کیا کرنا ہے جی ٹی استعمال کرنا ہے تو وی آئی ایس ایکل ٹو مارے پاس آ جائے گا وی ایف کی جگہ ہم پر زیرو دچ کر دیں اور زیرو منس انٹو آ جائے گا ہمارے پاس منس دس تو ملٹیپلائی تین آ جائے گا وی آئی ایز ایکل ٹو مارے پاس ٹوٹل کرنا آ گیا تیس میٹر فی سیکنڈ کے برابر آ گیا اس کے بعد آگے آ جائے ایس ملوم کرنے کے لیے ایس کیا ہے یہاں پر ہائٹ ہے تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے حرکت کی مسئولات نمبر تین استعمال کرنی ہے ٹو ای ایس ایکل ٹو وی ایف سکیئر منس وی آئی سکیئر اس میں قیمتے دچ کر دیں ایک ہی جگہ پر منس دس آ جائے گا جو ہم نے یہ پیچھے نکالا ہے یہاں پر دیا ہوئے منس دس کی پاور منس دو ایکسلیشن یہاں پر آ جائے گا دو انٹو منس دس وی ایف کیونکہ آخری ویلاسٹی کینے کے برابر ہے زیرو کے برابر ہے تو وی آئی کینے کے برابر آ گیا تین تیس کے برابر اس طرح منس بیس ایچ ایس ایکل ٹو منس نو سو ایچ امار پاس کینے کے برابر آ گیا نو سو بٹا بیس تو ایچ کی مارے کتنی آگے پنتالیس آگے ٹوٹل ہائٹ ہمارے پاس کتنی آگے پنتالیس آ جائے گے تو یہ ہائٹ ہم نے ملوم کرنی تھی بلانترین مقام پر جو پہنچ کر گیند جائے گی تو وہ کتنی تھی پنتالیس میٹر امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند دے گی اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لازمی لائک کریں اور اسے جتنا بھی ہو سکے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں واسلام